مجھے پہلے پہل لگتا تھا ذاتی مسئلہ ہے مجھے پہلے پہل لگتا تھا ذاتی مسئلہ ہے میں پھر سمجھا محبت کائناتی مسئلہ ہے مجھے پہلے پہل لگتا تھا ذاتی مسئلہ ہے میں پھر سمجھا محبت کائناتی مسئلہ ہے پرندے قید ہیں تم چہچہار چاہتے ہو تمہیں تو اچھا خاصا نفسیاتی مسئلہ ہے وہ! بھائی بھا! پرندے قید ہیں تم چہچہار بھائی 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 پرندے قید ہیں تم چہ چہار چاہتے ہو تمہیں تو اچھا خاصا نفسیاتی مسئلہ ہے اور سب انتظار میں تھے کب کوئی زبان کھلے سب انتظار میں تھے کب کوئی زبان کھلے پھر اس کے ہونٹ کھلے اور سب کے کان کھلے ہماری آنکھ میں خدر کے خواب بکتے تھے کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے بھئی خدر کے خواب ہماری آنکھ میں خدر کے خواب دکھتے تھے تم آئے اور یہاں بوسکی کے تھان کھلے ہماری آنکھ میں خدر کے خواب دکھتے تھے تم آئے اور یہاں بوسکی کے تھان کھلے یہ کون بھول گیا ان لبوں کا خاکا یہاں یہ کون بھول گیا ان لبوں کا خاکا یہاں یہ کون چھوڑ گیا گڑ کے مرتبان کھلے یہ کون بھول گیا ان لبوں کا خاکا یہاں یہ کون چھوڑ گیا گڑ کے مرتبان کھلے اور شب بسر کرنی ہے محفوظ ٹھکا نہ ہے کوئی شب بسر کرنی ہے محفوظ ٹھکا نہ ہے کوئی کوئی جنگل ہے یہاں پاس میں سہرا ہے کوئی ویسے سوچا تھا محبت نہیں کرنی میں نے کیا بات ہے ویسے سوچا تھا محبت نہیں کرنی میں نے اس لیے کی کہ کبھی پوچھ ہی لیتا ہے کوئی کبھی پوچھ ہی لیتا ہے کیا ہے بھئی بھا بھا کیا عمدہ ہے ویسے سوچا تھا محبت نہیں کرنی میں نے اس لیے کی کہ کبھی پوچھ ہی لیتا ہے کوئی جانتا ہوں کہ تجھے ساتھ تو رکھتے ہیں کئی جانتا ہوں کہ تجھے سات تو رکھتے ہیں کئی پوچھنا تھا کہ تیرا دھیان بھی رکھتا ہے کوئی جانتا ہوں کہ تجھے سات تو رکھتے ہیں کئی پوچھنا تھا کہ تیرا دھیان بھی رکھتا ہے کوئی دو منٹ بیٹھ میں بس آئینے تک ہوا ہوں اس میں اس وقت مجھے دیکھنے آتا ہے کوئی دو منٹ بیٹھ میں بس آئینے تک ہوا ہوں اس میں اس وقت مجھے دیکھنے آتا ہے کوئی دکھ مجھے اس کا نہیں ہے کہ دکھی ہے وہ شخص دکھ مجھے اس کا نہیں ہے کہ دکھی ہے وہ شخص دکھ تو یہ ہے کہ سبب میرے علاوہ ہے کوئی دکھ مجھے اس کا نہیں ہے کہ دکھی ہے وہ شخص دکھ تو یہ ہے کہ سبب میرے علاوہ ہے کوئی ایک تاریخ مقرر پہ تُو ہر ماہ ملے ایک تاریخ مقرر پہ تُو ہر ماہ ملے جیسے دفتر میں کسی شخص کو تنخواہ ملے رنگ اکھڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی رنگ اکھڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی کہہ کہا کھوڑ کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے رنگ اکھڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی کہہ کہا کھوڑ کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے جمع تھے رات میرے گھر تیرے تھکرائے ہوئے واہ 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 کیا اچھا مصرہ ہے بھائی بھائی عمیر واہ 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 بھائی واہ جمع تھے رات میرے گھر تیرے تھکرائے ہوئے ایک درگاہ پہ سب راندہ درگاہ ملے جمع تھے رات میرے گھر تیرے ٹھکرائے ہوئے ایک درگاہ پہ سب راندائے درگاہ ملے میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے شاہزادی یہ تیرا حق تھا تجھے شاہ ملے میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے شاہزادی یہ تیرا حق تھا تجھے شاہ ملے ایک ملاقات کے تلنے کی خبر ایسے لگی ایک ملاقات کے تلنے کی خبر ایسے لگی جیسے مزدور کو ہڑتال کی افواح ملے ایک ملاقات کے تلنے کی خبر ایسے لگی جیسے مزدور کو ہڑتال کی افواح ملے جماعت رات میرے گھر تیرے ٹھکرائے ہوئے واہ 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 راندہ درگاہ پہ سب راندہ درگاہ ملے واہ جھک کے چلتا ہوں کہ قد اس کے برابر نہ لگے واہ جھک کے چلتا ہوں کہ قد اس کے برابر نہ لگے واہ 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 بھائی واہ 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 مہربار دوسرا یہ کہ اسے راہ میں ٹھکر نہ لگے واہ جھک کے چلتا ہوں کہ قد اس کے برابر نہ لگے دوسرا یہ کہ اسے راہ میں ٹھوکر نہ لگے احمد صاحب آپ کے لئے یہ تیرے ساتھ تعلق کا بڑا فائدہ ہے واہ 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 بھائی واہ یہ تیرے ساتھ تعلق کا بڑا فائدہ ہے آدمی ہو بھی تو عقاد سے باہر نہ لگے واہ واہ بھائی واہ بھائی واہ 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 یہ تیرے ساتھ تعلق کا بڑا فائدہ ہے آدمی ہو بھی تو عقاد سے باہر نہ لگے ماں انہیں چوم نہ ہوتے ہیں بریدہ سر بھی واہ 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 ماں انہیں چوم نہ ہوتے ہیں بریدہ سر بھی ان سے کہنا کہ کوئی زخم جبیں پر نہ لگے ماں نے چوم نہ ہوتے ہیں بریدہ سر بھی ان سے کہنا بہت شکریہ ماں نے چوم نہ ہوتے ہیں بریدہ سر بھی ان سے کہنا کہ کوئی زخم جبیں پر نہ لگے نیم تاریک سا ماحول ہے درکار مجھے ایسا ماحول جہاں آنکھ لگے در نہ لگے واہ 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 نیم تاریک سا ماحول ہے درکار مجھے ایسا ماحول جہاں آنکھ لگے در نہ لگے تم نے چھوڑا تو کسی اور سے ٹکراؤں گا میں تم نے چھوڑا تو کسی اور سے ٹکراؤں گا میں کیسے ممکن ہے کہ اندھے کا کہیں سر نہ لگے سر نہ لگے واہ 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 بھائی واہ واہ ایسے تو نہیں جانے دے گے نا تمہیں ہم واہ واہ بہت بہت محبت بہت شکریہ جی جی امیر ہمارے مہمان شاعر ہیں جی جی بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور یہ تو ہمارا حق ہے مہمانوں کے اوپر کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور یہ سب آپ کو سننے کیلئے بیٹھے میں یہ میزبان شاعر ہیں جی بلکل بلکل ایسا ہی ہے بڑے تحمل سے رفتہ رفتہ نکالنا ہے بڑے تحمل سے رفتہ رفتہ نکالنا ہے بچا ہے تجھ میں جو میرا حصہ نکالنا ہے یہ روح برسوں سے دفن ہے تم مدد کروگے واہ 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 یہ روح برسوں سے دفن ہے تم مدد کرو گے بدن کے ملبے سے اس کو زندہ نکالنا ہے یہ روح برسوں سے دفن ہے تم مدد کرو گے بدن کے ملبے سے اس کو زندہ نکالنا ہے نظر میں رکھنا کہیں کوئی غمشناس گاہک کیا بات ہے نظر میں رکھنا کہیں کوئی غم شناس گاہک مجھے سخن بیچنا ہے خرچہ نکالنا ہے نظر میں رکھنا کہیں کوئی غم شناس گاہک مجھے سخن بیچنا ہے خرچہ نکالنا ہے نکال لائے ہوں ایک پنجرے سے بہت شکریہ نکال لائے ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے کیا شیر سنیے بہت 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 نکال لائے ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں کلمکار میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں کلمکار مجھے کہانی میں ڈال غصہ نکالنا ہے بہت شکریہ میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں کلمکار مجھے کہانی میں ڈال غصہ نکالنا ہے تم کو وحشت تو سکھا دی ہے تم کو وحشت تو سکھا دی ہے گزارے لائک تم کو وحشت تو سکھا دی ہے گزارے لائک اور کوئی حکم کوئی کام ہمارے لائک بہت شکریہ تم کو وحشت تو سکھا دی ہے گزارے لائک اور کوئی حکم کوئی کام ہمارے لائک گھونسلا چھاؤں ہرا رنگ سمر کچھ بھی نہیں گھونسلا چھاؤں ہرا رنگ سمر کچھ بھی نہیں دیکھ مجھ جیسے شجر ہوتے ہیں آرے لائک بہت شکریہ مجھ نکم میں کو چنا اس نے ترس کھا کے امیر مجھ نکم میں کو چنا اس نے ترس کھا کے امیر دیکھتے رہ گئے حسرت سے بیچارے لائک مجھنے